منجاب کی تبدیلی حکومت کی سو روزہ کار کردگی کی تقریب آج ہوگی صوبے کے تمام ارکان قومی اور سبائی اسمبلی کو شرکت کی دعوت وزیراعظم عمران خان تقریب میں ممانے خصوصی ہوں گے سردار عثمان بزدار کی ٹیم میں کتنے وزراپاس اور کتنے فیل سب نے لاہور کی اس اہم تقریب پر نظریں جمالی مٹھی بھر لوگوں کے شوق بسند کی مخالفت میں اضافہ خونی کھیل کے خلاف دائر کی جانے والی درخواست سمات کے لیے منظور بسند سے گردن کرتی ہے بے شمار جانے زائع ہوتی ہیں عدالت فیصلہ کا لدم قرار دے درخواست گزار کی استعداء لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیا سمات 26 دسمبر تک ملتوی کر دی گئے بسند منائی جائے گی یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں چیف سیکٹری یوسف نظیم کھوکر نے حکومتی اعلان کی تردید کر دی یوسف نظیم کھوکر کا کہنا ہے بسند منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقہ کمیٹیوں نے بسند کی مخالفت کی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان کو دعاو پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے فیصلہ نہیں کر سکتی میرا خیال ہے کسی بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی جب تک کوئی اس حوالے سے ایشورنس نہیں ہوتی تو اس وقت تک حکومت بھی ایک فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ کے ہی کرتی یہ ایک فیصلہ تھا جو اصولی طور پر ہوا تھا اور اس کی ابھی ورک آؤٹ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے اگر چپ جڈیس ہو گیا تو پھر ایٹس وادی آنریبل کورٹ کونی کھیل بسند کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ گئی جے آئی یوت کے سرے اتمام احتجاجی مظاہرہ بسند نامنظور نامنظور کے نارے بسند کے حوالے سے عدالت جو فیصلہ کرے گی قبول کریں گے پاکستانی کلچر میں بھارتی ثقافت کو سپورٹ نہیں کریں گے چھ ہزار فنکاروں کی فیملی کو چار لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کارڈ دیں گے فیاض الحسن چوہان کا کذافی سٹیڈیم میں تقریب سے خطاب آشیانہ اقبال سکینڈل میں شباز شریف فواد حسن فواد اہد چیما اور دیگر ملزموں کے جوڈیشل ریمانڈ میں تیرہ روز کی توسیح نیب کی اتصاب عدالت کو شباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو تین روز میں ریفرنس دائر کرنے کی یقین دہانی ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی رمضان شگر ملز کی تحقیقات پر چیئرمن نیب کو بریفنگ جسٹس ریٹائیڈ جعوید اقبال کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان کے لیے جامعہ پالیسی تشکیل دے دی ہے نیب افسران تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوششہ ہیں شہباز شریف کے طبع معائنے کے لیے میڈیکل بورٹ نے درخواست منظور کر دی محکمہ داخلہ پنجاب میں وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ جاری کر دیا تیوی معائنے کے لیے پیمز میں میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے گردے جگر خون کے مکمل ٹیسٹ کروائے جائے نیب میں سرگودہ یونیورسٹی سکینڈل کیس گرفتار میاں جاوید کیمپ جیل میں جام بہت دل کا دورہ پڑھنے پر جیل سے سرویسز اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جامبر نہ ہو سکے جیل حکام کا موقع اعتصاب عدالت نے میاں جاوید کو اکتوبر میں نیب کی حراست سے جوڈیشل کیا تھا نیب حکام کا میاں جاوید کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار وزیر علیہ پنجاب اور وزیر قانون کا نوٹس تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر دی لاہور کے وائٹ ہاؤس کی لاک قانونیت کا معاملہ خوکر برادران نے لڈی اے کے شوکوز نوٹس کا جواب جمع کروا دیا علامہ اقبال ٹاؤن نے خوکر پیلس کا نقشہ پاس کیا چھ ماہ میں گھر مکمل ہوا گھر کا بیلڈنگ پلان دوبارہ لڈی اے سے منظور کروانے کیلئے تیار ہے تمام اداروں کے واجبات بھی جمع کروائیں گے برائے مہربانی شوکوز نوٹس واپس لیا جائے خوکر برادران کا جواب کوپی لاہور نیوز نے وصول کر لی سرکاری محکموں میں آتیس زدگی کی جوڈیشل انکوائری کا معاملہ افسران انکوائری ٹربیونل کو ہی چکر دے گئے آتیس زدگی کے واقعات سے متعلق درست ڈیٹ افراہم نہ کرنے کا انکشاف ٹربیونل کا افراہم کردہ معلومات پر عدمیت مینان کا اضحاء مہنگائی کا سونامی نہ رکھ سکا لوگوں کی عذیت میں مزید اضافہ دالوں اور بیسن کے بعد اب میدہ بھی مہنگا بیکری مالکان نے اپنی مسنوات کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا چھوٹی ڈبل نوٹی پینٹالیس سے پچاس روپے کر دی گئی فروٹ کیک دس روپے شوارما بریڈ پانچ روپے مہنگی پچیس دسمبر سے اٹھارہ روپے والا بند پچیس روپے میں ملے گا عدویہ ساس کمپنیوں کی جارہ داری یا کچھ اور میڈیکل سٹورز پر مرگی کی عدویات کا سٹاک ختم ہونے کے قریب دیگر مارکٹوں میں عدویہات نایاب ہو گئی دو سو پینٹالیس روپے میں ملنے والی گولیوں کا پیکٹ تین سو پچاس روپے میں فروخت ہونے لگا سیکیورٹی خدشات مینارے پاکستان بدستور عوام کے لیے بند مینارے پاکستان سیاہوں کے لیے نو گو ایریا قرار مینارے پاکستان گیارہ سال نو ماہ بعد بھی نہ کھل سکا دوہزار تیرہ میں مینارے کے گرد جنگلہ لگا کر پورے علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا مینارے پاکستان کب عوام کے لیے کھلے گا انتظامیہ خاموش شہریوں کا مینارے پاکستان کو کھولنے کا مطالبہ عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپی جنگلہ انہیں اٹھا دینا چاہیے اصل میں اوپر کچھنا لوگ بوت کرتے ہیں کم از کم انہیں یہاں تک انہیں دینا چاہیے کہ لوگ کم از کم اسے جا کے ہاتھ لگا سکتے ہیں دوست پہلے گئے ہوئے ہیں پر جب کھولا ہوتا تھا اور بتا رہے دیکھیں کافی اچھی بھی ہوئے اور بند کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہے سویسائیڈیاں کچھ وہ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں بلکل کھولنا چاہیے انجوائے ہوتا ہے یہ جنگلے لگا دی ہیں اس کا تو کوئی فیدہ نہیں ہے پہلے رانک ہوتی تھی ابھی رانک نہیں ہے ہلمٹ نہ پہننے والے ہو جائیں ہوشیار اب گھروں کو جائیں گے چالان کے پروانے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ ہائی کورٹ کا ہلمٹ نہ پہننے والوں کے خلافی چالان گھروں میں بھیجوانے کا حکم ریپے قوانین پر میں نوان عمل حک کر رہے ہیں سی ٹی او لیاکت علی ملک عدالت نے چوبیس دسمبر کو عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی ہمارے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی جوڈیشری نے مشکل حالات میں کام کیا غلط فیصلے کرنے والے جج کے ساتھ زندگی بھر متاثرین کی بددعائے رہیں گی نئے بھرتی ہونے والے ججز ادارے کے وقار اور اترام میں اضافے کا باعث بنیں مقلہ اور ججز میں فیصلوں پر اقتلاف ارائے نہیں ہوتا روئیوں پر ہوتا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے کتاب سیول ججز کی چھ ماں پری سرویس ٹریننگ مکمل ہونے پر اسناد بھی تقسیم کی گئی اور گرمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج وعدت کلونی میں پنجابی میلپ تالبات نے ہی رانجہ ڈراما پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی شاندار پرفارمنس دکھانے والی تالبات میں ان آماد بھی تقسیم کیے گئے موسیقی